مزفرگرد سے لیگی ایم این اے سردار عاشق گوپانگ کی بنی گالا میں امران خان سے ملاقات ایم پی اے آمیر گوپانگ اور سبتین رضا بھی موجود تینوں رہنماوں کی پی ٹی آئی میں شمود ہیں حکومت کا الیکشن سے قبل جاری ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کا عز ملتان سمیت پنجاب بھر میں جاری منصوبوں کے لیے پچیس فیصد بجٹ جاری اسپطالوں کی اپگریڈیشن اضافی کلاس ہونز روڈ پروگرامز اور زیدر منصوبے شامل محکمہ خزانہ کی جانب سے شعبہ صحت تعلیم اور پانی کے منصوبوں کے لیے پچیس ارب کے فنڈ جاری سرکاری افسران کے لیے خوش خبری اعلیٰ کارکردی کی دکھانے والی افسران کو انعامات دینے کا فیصلہ چیف سیکریٹری نے تمام کمیشنرز اور ڈیپیٹی کمیشنرز سے افسران کے نام مانگ لیے محکمہ ایس این جی ایڈی نے کمیشنرز اور ڈیپیٹی کمیشنرز کو براسلہ جاری کر دیا بجلے کی تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کے لیے خوش خبری پیپکو کا تمام ملازمین کو ایک ماہ کی تنخوابت اور بونس دینے کا فیصلہ ڈیلی ویجز کانٹریکٹ اور مستقل تمام ملازمین کو بونس دیا جائے گا پیپکو کا بونس سیلری کے حوالے سے تمام جی ایمز کو مراسلہ جاری پنجاب پولیس نے سرکاری اسلحے کی چوری روکنے کا حل نکال لیا سرکاری اسلحے کو چوری سے بچانے کے لیے سوفٹیئر بنانے کا فیصلہ ایسٹ منجمنٹ سسٹم کی مدد سے تمام اسلحہ کا رکارڈ کمپیوٹر آجت کیا جائے گا آئی جی پنجاب کی جانب سے تمام آرکیوز اور ڈی پیوز سے اسلحے کی تفصیلات طلب پنجاب پورڈ آتھارٹی کی جنوبی پنجاب بھر میں کاروائیاں جاری مختلف رمضان بازاروں کی شیکنگ کی اور متعدد سٹالز کے نوٹسز جاری کیے دی جی خان میں دمانداروں کو تیس ہزار جبکہ رحیم یا خان میں اٹھائیس ہزار جرمانہ کیا گیا دوسری جانب جسٹرک اسپتال ویہاری کی کینچین کو استفائی کے ناقص انتظامات پر جرمانہ آئے غیرمائیاری مشروبات پھل اور زیگر اشیاء تل بہاولپور ویکٹوریا اسپتال کے شوہ حافظات میں سہولیات کا فکتان سٹی سکین مشین مسلسل انتیس روز سے خراب ایلٹرا سانڈ مشین بھی جواب دے گئی دور درات سے مریضوں کو علاج معالجے میں مشکلات کا سامن رازنپور کے علاقے پچات کی متعدد وارٹر سپلائی سکی میں بن علاقہ مکین صاف پانی کو ترس گئے کروڑوں کی علاقت سے تعمیر کی گئی سولر وارٹر سپلائی سکی میں غیر فال ہونے سے انسان اور جانور ایک ہی گھاٹ سے سرابی پانی پینے پر مجبور انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے لیے اچھی خبر امیدواروں کو اپنے انتخابی مہم کے لیے سات روز اضافی ملیں گے ملکی تاریخ میں پہلی بار پچپن دن کا انتخابی شیلول جاری کرنے کا فیصلہ امیدواروں کو انتخابی مہم کے لیے اکیس کی بجائے اٹھائیس دن دیے جائیں گے الیکشن دو ہزار اٹھارہ کی تیاریاں جاری زیرہ ملتان کے پریزائیڈنگ افسران کی تربیت کا مرحلہ عید کے بعد شروع ہوگا چار مختلف مقامات پر ٹریننگ دی جائے گی پہلے مرحلے میں پندرہ ہزار سے زائد انتخابی عملے کی تربیت مقمل ہو چکی پی ٹی آئی کی ٹیم سے ایک کھلاڑی آؤٹ جلی صدر شازیہ نورین نے پاکستان تحریک انصاف کو الویدہ کہہ کر آل پاکستان مسلم لیگ میگ میں شمولیت اختیار کر لی شمولیت کے اعلان آل پاکستان مسلم لیگ کے صوبائی صدر فرق ٹیمہ کے خمرہ کیا شازیہ نورین نے کہا کہ پارٹی میں پرانے قارکنان کا استحصال کیا جا رہا ہے اور ملتان صوبائی حلقہ دو سو سترہ سے تحریک انصاف کے امیدوار سلمان نعیم کی روحی سے خطوصی گفتگو کیا تھے ہیں پی ٹی آئی میں نئے لوگوں کی شمولیت سے پارٹی مزید مضبوط ہوگی